ہلو اسلام علیکم نمستے اور آدھ آپ جی تو میرے پیارے پیارے سی ویورز کیسے ہیں آپ خوش رہیں آباد رہیں اور آپ کے دسترخان ہمیشہ خدا کی نمتوں سے بھرے رہیں کھاتے پیتے اور مسکراتے رہیے تو جناب کیتھیس کچن فیلدہ میل میں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں آلو چھولوں کی ریسپی بڑی مشہور ڈش ہے یہ بڑے سکیر پاکو ہند میں بڑے شوق سے بنائی جاتی ہے اور ہر گھر میں کسی نہ کسی وقت میں یہ ضرور بنائی گئی ہوگی تو ہم آج آلو چھولے جو ہیں اسے بنانے والے ہیں تو جی لیے آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے بنائے اور کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی تو جی چنیں ہم نے ڈھائی سو گرام لیے ہیں ہم نے پہلے انہیں بھگو دیا تھا اور رات پھر یہ بھی گر رہے اس کے بعد اچھے سے ہم نے ان کو بائل کر لیا ہے اور ساتھ میں یہ چنوں کا پانی جو ہے وہ بھی ہم نے جو یخنی چنوں کی بنائی تھی وہ بھی ہم نے نکال لی ہے اور اس کے علاوہ تین ادر آلو ہیں یہ بھی ہم نے بائل کر لیے ہیں پیارہ سا سوک سٹھ ماتر آپ کو نظر آ رہا ہے ایک لوٹا ٹھماتر ہے یہ یہ بھی ہم نے رکھ لیا ہے اور ساتھ میں سرکہ لیا ہے اور سپائسز میں ہمارے پاس سلک میرچ پاورڈر ہے حلدی ہے دھنیا پاورڈر ہے اچھا سا بہترین قسم کا گرم مسالہ ہے اور کٹی بھی میرچے اور نمک ہے اس طرف ہمارے پاس کسوری میتھی ہے کالی میرچ ہے اناردانہ ہے اور یہ ان آلو چھولوں کی جان بھی ہے اور کہتی اس کیچن پیل دمیل کا سیکرٹ بھی ہے یہاں پر کچھ کھڑے مسالے ہیں تیز پتہ ہے دارچینی ہے اور ایک دو لانگ بھی ہیں اس میں زیرہ ہے ہمارے پاس اور جناب اس کے ساتھ ہمارے پاس سبز میرچ ہے لیسن ہے اور پیاس ہے اور کوانٹیٹی آپ اپنی مرضی کے مطابق گھٹا یا بڑھا سکتے ہیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو ہم نے کس طرح سے تیار کیا ہے جی ہم نے اس میں مسٹرڈ آئل ڈالا ہے اس کے ساتھ ہم نے اس میں کھڑے مسالے شامل کر دیئے ہیں اور ہم نے مسٹرڈ آئل استعمال کیا ہے آپ کوئی سا بھی تیل یوز کر سکتے ہیں تو جناب اس کو ہم تھوڑا سا پکائیں گے تاکہ اس کی خوشبو جو ہے وہ آئل کے اندر آ جائے اس کے بعد ہم نے اس میں پیاس شامل کی اور پیاس کو ہم تھوڑا سا بھونیں گے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں لیسن بھی ایڈ کر دیں گے سبز مرچ بھی ڈال دیں گے اور یہ ساری چیزیں ہم نے تقریبا ساتھ سا ڈالنی ہے اس کے بعد ہم اسے تھوڑا سا اس کی بھونائی کر لیں گے تاکہ اس کا کچھاپن جو ہے وہ دور ہو جائے پاوڈر مسالے جو ہیں وہ سارے ہم نے اس میں ایک دم سے شامل کر دیئے ہیں بڑی آسان سی ریسپی ہے اور ساتھ ساتھ ہلکار کا پانی کا چھینٹا تو دینا چاہیے کیونکہ مسالے جو ہیں وہ جل نہ جائیں اور ساتھ میں اس کے ہم ٹوماٹر بھی شامل کریں گے اور اس کو تھوڑا سا ہم بھونیں گے جب بھی آپ مسالہ ڈالتے ہیں تو کوشش کیا کیجئے کہ فوراں ہی تھوڑی دیر بعد پانی شامل کر دیجئے تو جناب اب اسے ہم نے تھوڑا سا بھون لیا ہے اور دیکھئے کتنا زبردستہ یہ مسالہ تیار ہو گیا ہے آلو شامل کر دیئے ہیں اور آلو ہم تھوڑا سا چمچ سے چلائیں گے اور تھوڑا سا بھوننے کے بعد ہم ساتھ ہی اس میں جو چینے ہیں وہ بھی شامل کر دیں گے اور کہا انہیں آلو چھولے جاتا ہے جو بڑی مشہور ڈیش ہے اور جنابی سے ہم نے شامل کر دیا ہے اور جی اس کو بھی تھوڑا سا ہم بھونیں گے کیونکہ جب ہم سالن بناتے ہیں تو چمچ تو ہمارا ساتھ ساتھ چلتا ہی رہتا ہے کیونکہ تھوڑی تھوڑی سی بنائی ہوتی ہے اور تھوڑا تھوڑا چمچ چلتا ہے تو ہی آپ کا کھانا لذیذ بنتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اسے ہم ڈھاپ کر پکائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم چامل کریں گے یہ کالی میرچ میتھی اور اناردہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ کیا تھا اس کیچن فیلدہ میل کا سیکرٹ ہے آلو چولوں کے لیے اور اس میں بہت زبردست ٹیسٹ آتا ہے اس کو تھوڑی دیر ہم ڈھاپ کر پکائیں گے تاکہ یہ ٹیسٹ سارا اس کے اندر آ جائے اور دیکھئے کتنا خوبصورت سا کلر آ گیا ہے وہ یخنی جو چنوں کی تھی وہ بھی ہم نے اس میں شامل کر دی ہے اور اب ہم اسے کچھ دیر کے لیے ڈھاپ دیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے پک جائے اور دھیمی دھیمی آج پر پکا لیا ہے ہم نے اس کو تو دیکھئے اس کو ہم نے ڈی شاؤٹ کر دیا بڑے زبردست آلو چولے ہیں سنڈے کی دن اکثر ہمارے گھر میں بنتے ہیں ہمارے بچے ان کو پراتھوں کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں کبھی کبھی آٹے کی پوری کے ساتھ بھی اسے کھایا جاتا ہے آپ کو کیسے اچھے لگیں گے یہ آپ خود ہی سوچ لیجئے پراتھا چاول چپاتی جو بھی آپ لینا چاہیں لیکن گیچنے زبردست بنتے ہیں اور یہ اسی طرح جوسی سے بنایا جاتے ہیں کیونکہ اگر آپ انہیں خوش کر لیں گے تو یہ ہرگز اچھے نہیں لگیں گے تو جناب یہ کیسی لگی آج کی ہماری ڈیسپی ضرور اسے ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک دینا تو ہرگز نہ بھولیے گا اور ہمارے چینل کیتھیس کچن فیلد امیل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا تو ہرگز نہ بھولیے ارے جناب آپ نے بیل آئیکن بھی ضرور دبانا ہے دبا کر جائیے آپ کا کیا جائے گا ملیں گے آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بلیس یو